واتس اپ گائز آئی ایم کامران افریدی اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ گلینڈز کے بارے میں ڈسکشن کروں گا کہ گلینڈز کیا ہے اور پھر اس کے بات ہم ڈیپرنس کریں گے between the exocrine gland and endocrine gland ٹھیک ہے اب ہم توڑا سا گلینڈ کو پڑھیں گے کہ گلینڈ آخر ہے کیا چیز پھر اس کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل ہوگی کہ exocrine gland کیا ہے اور انڈوکرین gland کیا ہے تو گلینڈز ہمارے ساتھ اورگن ہے ٹھیک ہے ان اورگن which produces ٹھیک ہے اس کو بھی underline کرے and release یہ production بھی کرے گی اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو چیز جس چیز کی production کر لی اس substance کی اس کو پھر release کرے گا that perform a specific function in the body اور پھر اس کے بعد وہ function بھی perform کرے گا ٹھیک ہے for example ہمارے ساتھ thyroid gland سے T3 اور T4 hormone کیا ہوتے ہیں اس کو اس کی production بھی کرتے ہیں اور پھر اس کو کیا کرتے ہیں release بھی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی target point پر جا کر وہاں پر اپنی function بھی perform کرتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اس example کو اب in definition پہ apply کریں تو آپ لوگ اب سمجھیں گے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے an organ which produces in T3 اور T4 کی production in اس نے کر لی and releases اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کر لی release کر لی ٹھیک ہے اب انہوں نے اس کو release بھی کر لی substances یہ وہ substances ہے مطلب that perform a specific function in the body اور پھر اس کے بعد یہ کیا کرے گی ایک function کو perform کرے گی جس طرح ان کی جو main function ہے وہ metabolism ہے ٹھیک ہے اب آگے جاتے ہیں ہم exocrine gland کیا ہے اور endocrine gland کیا ہے اور یہاں پر میں نے already diagram بھی ڈرا کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو تو ہمارے ساتھ exocrine gland یہ glands with duct ہے مطلب ایسے gland ہے جس کی جو secretion ہے جو product ہے وہ through duct target area کو کیا کرے گی جائے گی وہاں پر پہنچ گی اور اس کے علاوہ endocrine gland ایسے gland ہے جس جو without duct ہے مطلب اس میں کوئی duct نہیں ہے اور اس کی جو secretion یا product ہے وہ directly blood میں enter ہوگی اب آئیے اور example سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اور for example اگر ہم exocrine gland کی example لے لیں تو ہمارے ساتھ کیا ہے stomach ہے and this is my beautiful stomach اور اس کے علاوہ اس میں کیا ہے ہمارے ساتھ gastric glands ہے ٹھیک ہے یہ سارے کیا ہے gastric gland ہے اس کو gastric gland اس لیے کہتے ہیں gastric mean stomach یہ گریک language میں gastric stomach کو کہتے ہیں جس طرح gastric ulcer ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ لوگوں نے نام سنا ہوا ہوگا تو یہ ہمارے ساتھ یہ gastric gland ہے اور اس gland سے یہاں پر کیا ہوگی secretion آئے گی ٹھیک ہے اور یہ secretion پھر throw اس duct یہاں پر اس internal organ میں آئے گی ٹھیک ہے اور پھر اپنی function perform کرے گی ٹھیک ہے اس کی جو بھی function ہو تو یہاں پر یہ میں نے کیا کیا ہے ایک gastric gland کو یہاں پر لیا ہے اور اس کو میں نے zoom کیا ہے سو آئے اور اب یہاں پر اس کی وہ کرتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو کیا کیا ہے zoom کیا ہے اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھ لیں تو یہ وہ gland ہے ٹھیک ہے exocrine gland ہے اور اس exocrine gland میں پور اگزامپل gastric juice بنتے ہیں ٹھیک ہے یا enzyme ہے یہ سارے exocrine gland کی example ہے یہاں پر یہ کیا ہوئی یہ secretion آگئی ہے اب اس secretion نے یہاں پر پور اگزامپل ٹھیک ہے اب یہاں پر بن گئی اور یہاں تک اور اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھ لیں تو اس area میں بلکل کوئی gland نہیں ہے تو اس area کو کیا کہتے ہیں duct کہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہی کہ یہ ہمارے ساتھ glands ہے with duct ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ secretion پھر آ کر اپنی target جگہ تک پہنچ گی اور اپنے function کو perform کرے گی جس طرح میں نے definition میں بتا دیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ تھی exocrine gland کی example اب اگر ہم یہاں پر آ کر endocrine gland کی example لے لیں کہ یہ کس طرح without gland ان کی جو secretory product ہے وہ blood میں enter کرتی ہے تو یہاں پر اگر ہم example لے لیں پور example یہ ہمارے ساتھ artery ہے اور artery پھر آ کر یہاں پر branches میں divide ہوتی ہے اور یہ تین capillaries ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے تین capillaries ہے اور یہاں پر یہ پورا یہ جو دکھائی گیا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے thyroid gland ہے اور میں آپ لوگوں کو دوسری ڈائیگرام میں دکھاؤں گا ہمارے ساتھ thyroid gland یہاں پر نیک ایریا میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے cervical area میں تو یہ ہمارے ساتھ یہ جو red میں ہے black میں نہیں یہ جو red میں ہے یہ یہی thyroid gland ہے اور اس کی میں نے اس کو zoom کیا ہے اور یہاں پر اس thyroid gland میں چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے جس کو follicles کہتے ہیں follicle سیلز ٹھیک ہے اب اس یہاں پر example یہ arterial blood آ رہی ہے oxygen containing اور یہاں پر اس سیلز کی nourishment کے لیے بھی یہاں پر کچھ product nutrients وغیرہ oxygen ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ سیلز یہ product وغیرہ یہاں پر جسے ہم interstitial fluid کہتے ہیں ان کے ذرے سے ان fluid میں oxygen nutrient یہ ساری چیزیں یہاں پر کیا کرے گی یہاں پر آئے گی پھر اس کے بعد یہ جو اس نے use کیا for example oxygen کو use کیا with glucose اور اس کی نتیجے میں پھر carbon dioxide بن گئی ٹھیک ہے اور یہ carbon dioxide پھر کیا کرے گی واپس یہاں پر venus side پہ اس کی drainage ہوگی ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ میں یہ جو carbon dioxide کو دیتا ہے تو یہ ہمارسط چونکہ gland ہے یہ gland کیا کرے گی یہ اپنی secretion بھی یہاں پر release کرے گی ٹھیک ہے یہاں پر اس کی secretion ہوگی جس ہم especially پھر کیا کہتے ہیں hormones کہتے ہیں endocrine glands کی جو secretion ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں hormones کہتے ہیں while exocrine gland کی جو secretion ہے ہم اس کو enzyme بھی کہہ سکتے ہیں اس کو sweet بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو tear بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ neurotransmitter بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں exocrine gland کو release کرتی ہے اس کی secretion کو یہ کہتے ہیں juice وغیرہ ہو ٹھیک ہے جس طرح stomach میں ہم نے پڑا جبکہ endocrine gland میں جو secretion ہوتی ہے اس کو صرف hormones کہتی ہے تو یہاں پر اس کی جو secretion ہے جو hormone ہے وہ بھی اسی fluid میں جا کر کہا پر drainage اس کی ہوگی اس venus site پر اس کی drainage ہوگی تو اب آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پر کوئی duct use نہ ہوئی اور اس کی جو secretion ہے وہ directly کہا پر پہنچ گئی blood میں اور blood میں جانے کے پاتھ پھر یہ target area تک for example اس کی muscles میں ہے lower limb کی muscles میں ہے جہاں پر بھی اس نے کام کرنا ہے وہاں پر وہ کیا ہوگئی چلے گئی ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اس کی جو secretion ہے وہ without duct اس لئے ہم نے کہا یہ ہمارے ساتھ gland ہے without duct so آئیے اب مزید جو اس کی فرق ہے differences ہے اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ لوگ پہلے اس gentleman کو دیکھ لیں تو یہ میں نے بنایا ہے a beautiful gentleman with turkish style beard تو اس میں lacrimal gland ہے hypotalamus ہے اس کے علاوہ pituitary gland ہے pineal gland یا some people اس کو pineal gland بھی کہتے ہے اس کے علاوہ thyroid parathyroid اور یہ سارے ہیں اب اس کی اس پر apply کرتے ہوئے ان چیزوں کو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیا ہے اب endocrine side ہے اور یہاں پر exocrine ہے اگر ہم endocrine کو دیکھ لیں اب ہم نے پڑا اتنا بھی زیادہ ٹائم نہیں لگا یہ کیا ہے ہمارے صد اگر duct دیکھ لیں تو endocrine میں duct یہ ductless ہے مطلب اس میں duct نہیں ہے اور اگر اس site پہ دیکھ لیں تو اس میں کیا ہے these guys has have duct ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے duct ہے پھر اس کی جو secretory product ہے جو secretion کرتی ہے endocrine gland کی secretion کو کیا کہتے ہیں hormones کہتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ جو exocrine gland ہے اس کی secretory product کو کیا کہتے ہیں sweet بھی کہتے ہیں اگر enzyme بھی ہو سکتے ہیں یہ mucus بھی ہو سکتے ہیں neurotransmitter بھی جبکہ some neurotransmitter جو کہ directly blood میں enter ہوتے ہیں پھر ہم اس کو hormones کہیں گے لیکن mostly یہ جس طرح synaptic clip میں ہوتے ہیں وہ neurotransmitter ہوتے ہیں اچھا route of secretion یہ secretion کون سے راستے سے وہ کرتی ہے تو یہاں پر یہ کیا ہوتی ہے directly release into the blood stream یہاں پر جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اور پھر اس کے بعد کہا پر چلے گئے target organ تک اور پھر target organ تک through the blood کیا ہوتی ہے پہنچتی ہیں اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں تو یہ کیا ہوتی ہے released into the internal organ ٹھیک ہے یہ اس کی جو exocrine gland ہے یہاں پر یہ ہمارے internal gland ہے organ ہے اور اس میں اس کی جو secretion ہے وہ کیا ہوتی ہے internal organ میں release ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے external organ میں بھی یہ release ہوتی ہے پر اگر یہاں پر ہم دیکھ لیں یہ ہمارے ساتھ skin ہے اور skin سے جو sweet gland ہے اس کی جو وہ ہے sweet وغیرہ ہے یا اس کے علاوہ sebum وغیرہ یہ سارے product کہاں پر آتے ہیں service پر آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر through duct ہے یہ سارے چیزیں secret ہوگی internally یا externally through duct اگر ہم اس کی activity کو دیکھیں کہ یہ کس طرح کی activity کو control کرتے ہیں تو long term activity کو control کرنے کے لیے hormone release ہوگی جبکہ short term activities کو control کرنے کے لیے کیا release ہوگی یہ endocrine gland یہاں پر اگر ہم اس کی example لے لیں تو یہ ہمارے ساتھ thyroid gland ہے نک میں یہ جو دیکھائی گیا ہے ہمارے ساتھ thyroid gland ہے اس کے علاوہ یہ اس کی posterior side پر یہ جو کہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے anteriorly بنایا ہے لیکن یہ کیا ہے posteriorly اسی طرح سے pore lobe ہے اس کو پیرہ thyroid gland کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیچوٹری gland ہے ہمارے ساتھ یہ بھی endocrine system کا ہے adrenal gland یہاں پر about the kidney یہ ہمارے ساتھ سارے کیا ہے adrenal gland ہے یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں پینکریاز میں یہ پینکریاز ہیں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے یہ بھی exocrine gland میں آتا ہے liver اس میں آتا ہے gall glader اس کے علاوہ timus میں نے یہاں پر بنایا ہے یہ ہمارے ساتھ timus کیا ہے endocrine gland کا پارٹ ہے sweat اگر ہم دیکھ لیں گے gastric gland یہ سارے ہمارے ساتھ کیا ہے exocrine gland دیں so یہ ہمارے ساتھ glands کی اوپر پھر اسپیشلی ڈیفرنس بیتوین the exocrine and endocrine gland جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی thank you so much for watching ڈیفرنس بیتوین